یہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ آفظ ارمال جوزی کی کتاب ہے یہ اس کی فوٹو سٹیٹر چھپی ہوئی ہے اصل کتاب ملیویا میں چھپی بیرو سے اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کی حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے الرد علی المتعصب العنید یہ اس متعصب سرکشک کا رد علمانے من زمہ یزیدیو یزید کو برا نہیں کہتا جب وہ زمہ کا قائل نہیں ہے نا اس سرکش کا یہ رد ہے فَأَنْبَانَ أَبُو بَقْرِ مُحَمَّدُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْبَرْمَقِي عَنْ أَبِي بَقْرِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَبْنِ جَعْفَرِ قَالَ حَدْسَنَا مُحَنَّا ابن جُحْجَا مُحَنَّا ابن جُحْجَا احمد بن حَنبل کی شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے صدوق راوی ہے قَالَ سَعَلْتُ عَنْ يَزِیدَ عَبْنِ مَحَوِيَا وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حَنبل سے پوچھا یزید بن محاویہ کے بارے میں فَقَالَ وَالَّذِي فَعَلَ بِالْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ یعنی یہ وہ آدمی ہیں جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا قُلْتُو مَا فَعَلَ میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا قَالَ النَّحَبَ انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا قُلْتُو فَا نَزْكُرُ عَنُ الْحَدِيثَ میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں قَالَ اللَّهِ يُسْكَرُ عَنُ الْحَدِيثَ انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے ہیں وَلَا يَنْبَغِي لَيَهَدٍ عَنْ يَقْتُبَانُ حَدِيثَ اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے قُلْتُو وَمَنْ كَانَوَاوْهِنَ فَعَلَ مَا فَعَلَ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا یہ یعنی یہ ظلم جو کیا تھا قَالَ آلُ الشَّام شامی اس کے ساتھ تھے شامیوں نے یہ کام تھا تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی یہ شدید جرائی یہ اس کی سنت کیا ہے اس کی سنت حسن عزاتی اس کے سارے راوی سے کہیں صحیح ہے محمد کی وجہ سے یہ روایت حسن بن کی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈھرائے ان کو دھمکائے تو اس پر اللہ کی لانت ہے اب اگر کوئی شخص میں اپنی بات نہیں کرتا کوئی شخص اس حدیث کے تحر واقعہ ہو رہا جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے تو اس کا احتیادی مسئلہ ہے ہم تو یزید پر لہنگے قائد نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم باتشاہ تھا اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے سر وہ امام زہبی کے ایک طرح حجاج مجوشت کے بارے میں اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں نہیں حجاج مجوشت کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے اس کو پر بھی لانتان نہیں کرتے لیکن جزید سے اس کو برا سمجھتے ہیں وہ برا ظالم کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث ہے مبیر والی سر جزید کے بارے میں جو امام زہبی کے ایک شگیرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی امام زہبی کے کسی شگیرد کی کان خبیص نہیں زہبی کی اپنی رائے اپنی رائے کیا رائے ہے سیر علامہ مجوشت نے اس کو ناس بھی قرار دیا ناس بھی خبیص وہ اس طرح سیر میں ٹھیک ہے اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو تو اس نے ختم کیا ہے جو کہ بڑے جبباروں کو آئی ابن کسیر نے غالباً کہی قسم اللہ قاسم الجبابرا سر حجاج بن جوسف کے بارے میں کون سی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ سقیف میں ایک قذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر ہوگا سی مسلم میں آئے اسمہ بنتے بھی بکر نے کہا اس کو دیکھ لے قذاب کو دیکھ مبیر ہوگا سر کی بعض لوگ بڑی زبردستی جزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں ثابت نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بہاری میں موجود نہیں ہے نہیں پہلے لشکر کون سا ہے جو سنن نبی دعود میں حدیث ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو عیوب انساری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا یہ پہلے ہوا یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے باقی لشکر کو تو چھوڑے دو لشکر حملہ کرتے ہیں فرض کریں کل دو لشکر حملہ کرتے ہیں ایک میں وہ زندہ موجود تھے حدیثیں میان کرتے تھے ایک میں فوت ہو گئے تھے جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے نو ابھی تاریخ میں لکھ ہوا ہے کسطنطنیہ پر بڑے حملے ہوئی گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں سردی میں بھی ہوئی تھا رہا کوئی حملے ہوگی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا امیر معاویہ کی عادت میں پہلے یعنی یزید بن نبی صوفیان کی قادر امیر معاویہ کے جو بھائی تھے یزید بن نبی صوفیان امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن نبی صوفیان وہ تو نیک سہابی تھے اچھا 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 صحیح ہے انہیں کی وجہ سے تو امیر محبیہ بھی آگیا ہے نا